ہیلو گائیز ورکم پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مذہب میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے گائیز جس جس نے ہمارا سیکنڈ چینل آہ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرو آج اس پر ویڈیوز آنا سبسکرائب کرو میں بہت اس پر یونیک سا کونٹینڈ آنے لگا ہے پہلے سے ہم بہو رہے ہیں اور ریکویس بھی یہ ہے کہ بتاؤ کس طرح کی ویڈیوز سبسکرائب کرو جتنا ہو سکے اس چینل کو آپ لوگوں سے آپ کے بھائیوں کی ریکویسٹ ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو بینہ کسی دیری کے آج دیکھنے لگے ہیں پاکستان کا پیک اپ ہونے لگا ہے بہو نے ویڈیو بنا دی ہے اس کی اوپر آج میٹنگ بھی ہے آج میٹنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد مشکل ہے کہ پاکستان اور بھارت کا ایک لمبے عرصے تک ہمیں میٹ دیکھنے گا یہ بھی گولا جا رہا ہے بھائی تو پہلے ویڈیو ساری دیکھتے ہیں بھائی باقی باتیں کریں گے بھائی پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ چینپنٹرہ بھی اٹھنے لگا یا تو اٹھ جائے گی یا آئیبریٹ موڈل ہوگا ہراں Rocket بھائی پاکستان اگر آئیبت پاکستان مانے گا وہ تو مانے گا میں کیا کہہ رہا ہوں پھر اس کے اگر آپ نے تھم نل دیکھ کر سوچا کہ میں نے سپیلنگ میں مسٹیک کر دیئے تو نہیں برو میں نے پی کے ام کے ہی لکھا ہے جس کا فول فارم ہے پاکستان کا ماحول خراب نمازکار کرکو دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں رونک اور آج ہے 29 نومبر آج شام تک فیصلہ آہی جائے گا کہ چیمپین شوفی کے باوال کے بیچ پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور جو بھی ہو اتنا تو تیہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ اب لمبے سمیں تو کوئی مائچ نہیں ہوگا جی ہاں ایسا کیوں آگے بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج آئی سی سی کی بیٹک کے بعد پاکستان کیسے ڈھکانے لگنے والا ہے اس سے پہلے ایک تازہ اپ ڈیٹ دے دوں کہ پاکستان کے پورو کیاپٹن اور سادہ 18 ورشی رہنے والے افریدی کا کیا کہتے ہیں بندے نے خل باقاعدہ انگریزی میں پوشٹ کیا جن کا کہنے کا تات پر یہ تھا کہ سپورٹس کو پولٹیک سے مکس نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کر کے بیسی سے آئی نے کرکٹ کو خطرے میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی افریدی نے کہا کہ وہ پی سی بی کے ہائی بریڈ موڈل کے خلاف مورچے سے سنتوشت ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم بھی بھارت گئی ہے اور وہ بھی تب جب ان کی سیکیارٹی میں بھی مسلے رہتے تھے تو افریدی کی باتوں کا سار تو میں نے آپ کو ہندی میں سنایا لیکن افریدی بھائی ایک بات بتاؤ اتنی انگلیش تم نے خود لکھی ہے مجھے تو بککہ یقین ہے کہ افریدی نے اے آئی کا شہرہ لیا ہے کیونکہ جیتنے بھاری شبدوں کا اچارن بھی نہیں کر پاتے ان کا انہوں نے استعمال اپنے پوسٹ میں کرا ڈالا بتائیے گجب بیجیتی ہے بیسے گجب بیجیتی کے ساتھ ساتھ گھنگور بیجیتی سے بھی پاکستان اگرم قریب آ چکا ہے کیونکہ یہ لگ بگ تیہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نہیں ہی ہائی بریڈ موڈل میں کھیلے گا اور نہیں آئی سی سی سے زیادہ کمپنسیشن لے گا اور نہیں بھارت پاکستان کا دورہ کرے گا تو اب آئی سی سی بھی اپنی جان بچائے گی اور چیمپینز روفی کا آئیوجن یو اے ہی میں کرائے گی خبریں تو ایسی آ رہی ہیں کہ چیمپینز روفی پاکستان سے کسکتا یو اے ہی میں آئیوجی تو سکتی ہے اور کچھ دنوں پہلے تک جہاں پاکستان یہ مانگ کر رہا تھا حچتیا کہ ہے چیمپینز روفی کا موجودہ چیمپینز روفی کا موجودہ چیمپینز روفی مگر اتنے کم سمیح میں uae ہی ایک ماٹر آپشن لگتا ہے جو تیزی سے بڑے ٹورنامنٹ کا بوجھ اٹھائے گا ایسی آج ایک ان لائن مٹ کرے گا اور جلدی افیشل اس باعت کا اعلان بھی کرے گا کہ پاکستان میں حالاتوں کے ابنے نظر جو کی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں چیمپینز ٹوفی کو دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آئی سیزی پاکستان کا نام ٹورنمنٹ میں پارٹیسپینٹس کی لسٹ سے نہ کاٹے بلکہ پاکستان خود اپنا نام کھٹوا لے اور ساتھ یہ اعلان کر دے کہ وہ اب بھارت سے کبھی کوئی میچ نہیں کھلے گا پیسے پاکستان میں پیشنے مجھ دنوں سے لگاتار وائلنس کی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ پاکستانیوں کا ایگو ہی ہے جو اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اور یہی ایگو انہیں اس ٹورنمنٹ سے باہر کر دے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کے ادھیکش محسین نکوی تو ابھی بھی امید میں ہے کہ بھارت چیمپینز ٹوفی کھلنے پاکستان آئے گا ان کے حساب سے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے بھارتری ٹیم پاکستان آنے سے بنا کرے لگتا ہے نکوی صاحب اپنے دیش میں اخبار نہیں پڑتے ٹی وی سے بھی دور رہتے اور دیش کے کیا حالات ہیں اس سے انجان ہے ورنہ ایتھے کہتھے بول سکتا ہے کوئی بن سٹوکس کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں پیسے کیا لگتا آپ کو آئی سیسی آج کیا فیصل لے گی کومنٹ کر کے ضرور بتانو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جانا کیونکہ جیسے ہی چیمپنز نوفی پر کوئی اپ ڈیٹ آئے گی سب سے پہلے ویڈیو ہم اسی چینل پر لائے گی تینکیو فور ووچنگ کر کو چینل سبسکرائب کر کے جانا کل ملتے ہیں بائی بائی جو سوتر بنا رہے ہیں نا یہ والے جو سوتروں سے خبریں آ رہی ہیں وہ ان کی دماغ گھٹنوں میں پاکستان پاگل ہے جو بھائی اپنی چیمپنز ٹرافی سے خود ہی آٹکے دوسری کی دے گا ہاں ہیبریٹ موڈل مان جائے گا وہ مان جائے گا لیکن یہ ہم نہیں ہو سکتا کہ بھائی ٹرافی سے خود وہ کے بیان پر کے خود کوئی زلیر کرا لے گی اب اپنا بے وکوف تو پاکستان میں نہیں ہے سوتر پتہ نہیں کون لکھ رہا بھائی لیکن نہیں نہیں خبریں آرہی ہے کبھریں گفتہ نے خبریں یہ خبریں آج سے پندرہ دن پہلے ساتھ چاہی ہے میں نے کل چاہیے کون خبر سنی ہے کل میں نے خبر سنی ہے اور میں کم از کم پانچ میں ٹھاسا ہوں آپ مانو یا نہ مانو کل میں اتنا اتنی میری طبیعت خراب تھی لیکن اس خبر کو سنکے پرامس لی بتا رہا ہوں میں پانچ میں ٹھاسا ہوں خبر کیا آ رہی ہے پاکستان میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوگا لاور میں ایک میچ اس کے بعد انڈیا آئی گی صبح پھر میچ کھیل کر دو بچے چل دی گاڑ چلی جائے گی چل دی گاڑ سے پھر دبائی میں چلی جائے گی باقی سارے میچ دبائی ہوں گے مطلب پہلا میچ اتر کون کہہ لے گا اور آپ کو پتہ ہے کومیٹ میں بتانا یہ کس کی خبر تھی یہ کومیٹ میں بتانا کس کی خبر تھی بس میں اتر میں اتر رام ہم نہیں لے رہا چاہتا اس کا جویل مید ہے نہیں نہیں وہ جنرلیسٹ گئے بھی تھا انڈیا میں بھی گئے تھا وہ بیبیسی ایڈیا میں سمجھا ہوں کچھا ہوں کیا پتہ ہو میں پانچ میں ٹھاسا ہوں میں نے کہا جب انڈیا کہہ رہا ہے ہم نے آنہی نہیں ہے ہم نے وہ ہائیبریڈ مرڈل بار 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 بول رہے وہ ایک میچ کے لیے آئے گا اور باقی میں میں یہ سمجھوں کہ بہت بڑی انہونی ہو گئی ہے اگر یہ ہو گیا تو پہلے تو نہیں ہونا اگر ہو گیا میں یہ سمجھوں کہ یار یہ آج پلٹ گیا سب کچھ ہر چیز پلٹ ہو گئی ہے بیسے بھائی اگر یہ رولہ ہو گیا کہ پاکستان بیک آؤٹ کر رہا تھا ہاں تو پھر واقعی میں کافی ایک عرصے تک ہمیں پاکستانی صاحب میچ دیکھنے کو نہیں ملے گا انڈیا گا کیوں کہ انڈیا چھوڑوں پاکستان کو ایسی سی بینڈ کر رہا ہوں کیوں کہ تب میچ دیکھنے پر نہیں ملے گا میں تو نہیں کرنا میں ایک بات بتاتا ہوں جتنا میری کرکٹ کی نولیج جتنا میں سمجھتا ہوں یہ دشمنیاں یہ کرکٹ میں یہ پنگے بازیاں یہ صدا نہیں چلتی جب چیئرمین چینج ہوتا ہے یا دیکھو ہارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے اپنی پولیسی ہوتا ہے یہ بھی ہے جب سے کیا لگ تھی وہ صندقی کیا لگ ہے کوئی اور آئے گا اس بھی الگ ہوگی وہ خود تو چلے جائیں گے بھائی یہ یہ جھوٹ ہیں کہ پاکستان کرکٹ نہیں کھیلے گا پاکستان انڈیا سے کرکٹ کھیلے بغیر ریل نہیں سکتا یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے ہمیں بہت زیادہ فرق پڑھنا ہے یہ بات سچ ہے ہمیں بہت زیادہ فرق پڑھنا ہے تو یہ تجھے حسین بیلوکڑا یہ بات سچ ہے تو آپ کے سارے معاملے کے اوپر کا کہنا ہے مطلب آپ کیا رائے اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے آپ لوگوں نے پلیس کومنٹ سیکشن میں آپ کیسا سوچتے ہیں اور چینل سبسکرائب کرنا ہمارا بھولے گا اپنا بہت بہت زیادہ